بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل جب آپ کی الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو چھی آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کلیپ سے آپ کو اندازہ تو ہوئے گیا ہوگا آج ہم بہت ہی مزدار امیزنگ سیاسوی بنانے جا رہے ہیں مٹن کنہ تو چھی رہیے گا آپ ہمارے ساتھ تو چلیئے ریزروی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے لے لی کڑائی اس میں ڈالیا آئل آئل اس میں زیادہ ہی جائے گا تو چھی ابھی میں نے ٹو میڈیم سائز کے پیاس کٹنگ کیا تو میں نے اس میں ڈال دیئے پیاس کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا بس سوتے کرنا ہے اور یہ گولڈن بھی ہم نے ان کو نہیں کرنا بس تھوڑا سا کلر چیچ ہو تو ہم نے اس میں ڈال دینا پیس ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کر لیا ہے ابھی تقریباً 1 کیجی میٹ ایسے کھڑا یہ مٹن میں ایڈ کر دوں گی میں نے اس کو بھونتے ساتھ بھی دو فرائے سے ایڈ کر دی میں نے یہاں پر 5 –7 مئنٹ کیلئے مٹن پھونے ہے میں نے 1.5 تیبل سپون لال مرچ کپ آرڈر اور کھڑا سی ہلدی مٹن کے ساتھا سے جائے میں نے اس کو بھونتے ساتھ میں آپ کو بہنی اس کے لیے اچھے مٹن پھونے میں نے آپ کو بھوننے میں بھونے میں اس پر اچھے مٹنی ہوئی اور اسے آپ مق ver oaklu پڑھنا جو پڑھ میں گھنٹ پڑھ لیا ہے ٹیٹس وращے یہاں رہ گھلو آئی چاہی ہمارا جانے میں موجودنے کھنا پڑھ جانے پڑھ رہ گئی کے بعد اسے سائے میں لگتی کھنٹ پڑھ نہیں ہے پڑھ میں دیا وہ میڈا cooked ملانوظٹ میں پڑھ میں کھنٹ پڑھ کے منفقہ اگر میدہ آپ کے پاس اپنے سپورٹ نہیں ہے تو آپ اس میں اٹا بھی ہمارا کک ہو چکتے ہیں یہاں پر جی بلکل مطن ہمارا کک ہو چکا تھا بلکل میں نے چیک کیا تھا تینڈر ہو چکا ہے ابھی جو میں نے میکس کیا تھا میدہ وہ میں اس میں ایڈ کروں گی یہاں پر اس کی کنسسٹنسی ہمیں تھوڑی گاڑی ہی چاہیے کیونکہ یہ نیہاری سے یہ تھوڑی گاڑا ہوتا ہے نیہاری بدلی ہوتی ہے تو یہاں پر اسے پندرہ سے بیس منٹ ہم رکھ دیں گے تاکہ میدہ کا کچھا بن خاتم ہو جائے یہاں پر دیکھیں جی پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے ڈال دیا ایک دارچین کا ٹکڑا اور پانچے کالی مرچیں اور یہ جو موٹی لال مرچیں ہوتی ہیں یہ خوبصورتی کا کام کریں گے بہت زبردست اس سے ایک لپ نکل آتی ہے تو یہاں پر یہاں پر زیرہ ہاتھوں سے مسئل کے میں نے اس میں ڈال دیا زیرے کی خوشبو اتنی مزے کی زبردست خوشبو ہوتی ہے یہاں پر ڈالیں بہت ہی فریش سی اس کی خوشبو ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے دھنیا پاورڈر بھی ایڈ کر دیا اس میں تو اب جن تمام چیزوں کا ہم کر لیں گے اچھے سے مکس یہاں پر بلکل ہمارا جو مٹن کنہ ہے بلکل وہ ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم اس کو سرپ کر لیتے ہیں تو پیارا سا خوبصورہ سب پاورڈ لے لیا تو آپ نے بھی یہ ریسپی ضرور پرائی کرنی ہے اور کمنٹ ساشن میں فیڈبیک ضرور دینا ہے کیسے لگئے آپ کو اچھ کے ویڈیو ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی طرف سے ہمارا لیے گیفٹ ہوتا انام ہوتا ہے ہماری ہوسلا افضائی ہوتی ہے اور جو بہن بھائی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے میرا چینل ماشاءاللہ سے سبسکرائب کیا ہے ان کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اللہ آپ کو اس کا عجر دیں گے انشاءاللہ اور جو میرا چینل سبسکرائب کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایڈوانس شکریہ تو چھے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اپنی فیملی کا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ